کشمیر کے پریس ساتھیوں کا سواگت ہے اور آپ سبی کی مادیم سے میں دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں آج آپ کو شارٹ نوٹس میں میں نے اس لیے یہاں طلب کیا کہ ایک سٹیٹمنٹ کل ہمارے فارمر چیف منسٹر جو کانگریس میں پہلے بہت عرصہ رہے پچھتالیس سال جناب گلام نبی آزاد صاحب کا جو انہوں نے ٹائمز ناؤ پہ انٹرویو دیا اس انٹرویو میں انہیں نے کہا کہ میں نے ایز چیف منسٹر ہوم منسٹر شیوراج پاٹل اور پرائیم منسٹر منمون سنگھ کو ایک رپورٹ بیجا جس رپورٹ میں میں نے مینشن کیا تھا کہ کچھ منسٹر کے لنک جو ہے ملیٹینٹس کے ساتھ ہیں تو ہوم منسٹر اور پرائیم منسٹر نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں کیا اور وہ اس کے حساب سے اس کو بائیس سال کے بعد آج افسوس ہو رہا ہے اس چیز پہ تو یہ سٹیٹمنٹ ابھی پیپرو میں بھی چھپا اور نیشنل چینل جو ٹائمز ناؤ ہے وہاں اس میں بھی انہوں نے انٹرویو میں یہ بات کہی تو میں آپ سب پریس کے ساتھیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب گلام نے بھی آزاد صاحب ایک چیف منسٹر تھے جمو کشمیر کے اور سینٹر میں کانگرس کی سرکار تھے ایک اثر سوک والے چیف منسٹر تھے جو یونیفائیڈ کمانڈ کے چیئرمن بھی تھا اس وقت کیونکہ یونیفائیڈ کمانڈ کے ساری سیکیورٹی ایجنسیز انکلوڈنگ آرمی بھی آتی ہیں اور دوسرا ہوم ڈپارٹمنٹ بھی یہاں جمو کشمیر میں جب بھی رہا ہوم منسٹری جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے چیف منسٹر کے پاس ہی رہا اور گلام نبی آزاد صاحب کے پاس بھی ہوم منسٹری تھی اس وقت تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بائیس بیس سال کے بعد گلام نبی آزاد صاحب یہ مدعب اٹھا رہے ہیں تو یہ درشاتہ ہے یہ کہ وہ بی جے پی کے اشاروں پہ چل رہا ہے اور میں ہمیشہ بار بار اپنے انٹریویوز میں کہتا ہوں کہ یہاں تین سو ستر ہٹنے کے بعد جو بھی پارٹی بنی وہ بی جے پی کے آشروات سے بنی ہوم منسٹری اور گورنمنٹ آف انڈیا کے آشروات سے بنی تو آج جو بیان جو کانگریس کو بی جے پی چاہتی ہے کہ ہم کانگریس کو ڈیمیج کرے کوئی نہ کوئی ایسا بیان آ جائے جس پہ ہم کانگریس کو اٹیک کریں تو وہ بیان جو ہے گولاو نبی آزاد اپنے آقاؤں کو موڈی جی کو ہوم منسٹر کو آر ایس ایس کو بی جے پی کو خوش کرنے کے لیے آج پورا دے دیا انہوں نے وہ دے بھی رہے ہیں میں آزاد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے پاس ایتھارٹی تھی اگر وہ کسی بھی ملیٹینٹ کو اریسٹ کر سکتے تھے اگر ان کے پاس تاسک فورس تھا پولیس تھا پورا سیوگ تھا سیکیورٹی ایجنسیز تھی یونیفائیڈ کمانڈ کے چیئرمن تھے تو انہوں نے خود کیوں نہیں ایکشن لیا اگر وہ اپنے آپ کو نیشنلسٹ کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کوئی ایسا آدمی جو اتنی بڑی گدی پہ بیٹھا ہو اور اس کو یہ پتہ لگے کہ کوئی آدمی ملٹینٹ ہے یا اس کے ساتھ لنک رہے تو اگر وہ نیشنلسٹ ہے تو اس کو اسی وقت اس کا ایکشن لینا ہوگا بلہ ہی کوئی ناراض ہو کیونکہ ملک سے زیادہ اور کوئی چیز ملک سے زیادہ پارٹی نہیں ہوتی ملک سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہے تو اس کو اسی وقت اس چیز کا ایکشن لینا چاہیے اس کو پرائی ملٹینٹ اور ہوم ملٹینٹ پہ چھوڑنے کی بات جو اس وقت فراڈ منگرد کہانیاں بنا رہا ہے اس پہ نہیں چھوڑنا چاہیے حالکہ گولان نبی آزاد صاحب کے دور میں آئی پی ایس آفیسر ایرسٹ ہوئے وہ جو ہمیشہ تقریروں میں کہتا ہے کہ میں نے ایس ایس پی کو اندر ڈالا میں نے ڈی ایس پی کو اندر ڈالا تو کیا وہ اس منسٹر کی منسٹری نہیں چھن سکتا تھا کیا وہ اس کو ایرسٹ نہیں کر سکتا تھا کیا وہ اس کے لکس جو ہے گورنمنٹ کے سامنے اور میڈیا کے سامنے اور لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتا تھا تو یہ سیدھے ان کی باتیں یہ درشاتی ہیں کہ اس کو کسی مقصد کے تحت جمہو کشمیر بھیجا گیا ہے تاکہ پورے ملک میں جو دوہزار چوبیس کا الیکشن آگے پارلیمنٹ کا آ رہا ہے اور اسمبلی کا آ رہا ہے جو میں بار بار کہتا تھا میں نے وہاں دوڑا بدربا اور بلیسا میں جا کے بھی کہا کہ اگر ہم کٹھے لڑتے تو ہم اومنل فورسز کا مقابلہ کر سکتے تھے لیکن گولام نے بھی آزاد بی جے پی کو فائدہ دینے کے لیے جمہو کشمیر میں آیا ہے تو آج اس کے بیان سے سیدھا درشاتا ہے کہ اس کو ڈیٹیوٹ کیا گیا ہے کہ وہ پھراد اور منگرد کہانیاں بنائے جھوٹ بولے اور بی جے پی کو فائدہ دلائے تاکہ بی جے پی کو کانگریس پہ گلت انافشنا بولنے کا موقع ملے تو یہی میں آج سپریس کے مہادیم سے کہنا چاہتا ہوں لوگوں پہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آدمی جو ہے بی جے پی کے اشارے پہ ایسے بیان دے رہا ہے تو کوئی اگر آپ کوششن پوچھنا چاہتے ہیں ہمارچل میں ہم اچھے مجارٹی سے جیتے ہیں ہم نے چالیس سیٹے لی بی جے پی نے پچیس لی پندرہ سیٹے ہم نے ان سے زیادہ لی گجرات پہ جو ووٹ ہے ووٹ پرسنٹیج اچھا ملایا کانگریس کو مگر جو ووٹ ڈسٹریبیوٹ ہوا آپس جو وہاں پہ اس پار عام پارٹی بھی آئی دوسری پارٹیاں بھی آئی اور اویسی کو بھی اتارا گیا ورٹیکولر کچھ سیٹوں پہ جہاں کانگریس کو ڈیمیج وہ کر سکتا تھا ان سیٹوں پہ وہ اترا تو وہاں پہ کانگریس کو اس نے ڈیمیج کیا برار حال جیت ہوتی رہتی ہے کانگریس جو ہے آج کرناٹکہ میں بھی گورنمنٹ میں ہوتی مدیہ پردیش میں بھی گورنمنٹ میں ہوتی مہاراشتہ میں بھی گورنمنٹ میں ہوتی یہ سٹیٹے جو ہے ساری بی جے پی نے کانگریس سے پینسے دے کے چرائی گواہ میں بھی گورنمنٹ میں ہوتی تو لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ کہیں ہارے کہیں جیتے ہار جیت چلتی رہتی دوہزار چوبیس میں کہاں کانگریس آپ دیکھتے ہیں الیکشن میں دوہزار چوبیس میں ہم حکومت بنائیں گے انشاءاللہ دکھار صاحب پہلے لاداک چینہ کا ایگریشن بڑھ رہا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھو جو چھپن انچ شاتی بولا تھا موڈی جی نے وہ تو چائنہ کو اس نے دکھائی نہیں چائنہ نے ہمارا زمین بھی کھایا اور رنچل پردیش جو ہے آدھے سے زیادہ وہ اور رنچل پردیش میں گز گئے وہاں پہ کالنیاں بنا رہے ہیں اور جو انہوں نے کہا تھا لال آنکھیں دکھائیں گے جیسے جب پرائم منسٹر منمون سنگھ پہ موڈی جی ٹکپنی کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ منمون سنگھ جی کو چائنہ سے لال آنکھیں دکھا کے بات کرنا چاہے تھا سینہ ٹھوک کے بات کرنا چاہے تھا اب کرے نا موڈی جی سینہ ٹھوک کے بات وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم موسٹ پاورپل پرائم منسٹر آف ورلڈ وشو گروہوں میں تو ان کو گروتہ تو سکھائے ان کو تو لال آنکھیں کر کے جواب دے ہم تو چاہتے ہیں وہ جواب دے شکریہ دیکھو اس پہ ہم ہم ابھی تک بیٹھے نہیں تھوڑا پارٹی کی پالسی اس پہ ہم واضح کریں گا چوتھا لسٹ آج جو ہے وہ سکریپ ہوا ہے تو اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح سے لسٹ آ رہے ہیں تین سے پہلے آج چوتھا دیکھو جب سے بی جے پی کی سرکار بنی ہیں دوہزار چودہ سے آج تک آٹھ ناؤ سال ہو گئے ہمارے بچے کنٹینیویسلی بے روزگاری کا گراب بڑھ رہا ہے ریٹائرمنٹیں دیکھو آپ کتنی ہو رہی ہیں اور جتنی پوشٹیں خالی تھی یا جتنی ہیں اتنے بھی یہ لوگ نہیں لگا سکے کسی سے تو بہت حالات خراب ہے اور سکیم پھر نوکریوں میں سب نسپیکٹر میں بھی ایکاؤنٹ سسٹن میں بھی کلانی میں بھی اب رسٹے بچارے جس نے محنت کی تھی پیپر اچھا کیا تھا اب اس کو روکا گیا تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہر نوکری میں سکیم نکل رہا ہے اور انہی کے دور میں نکل رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس وقت لیٹیننٹ گورننر کو اور اس کو استیفہ دینا چاہے یا گورنمنٹ بنانی چاہے اور یہ جو ہیں بے روزگار نوجوان جو پیچارے گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو جلدہ جلد روزگار دینا چاہے ہیں بہت بہت شکریہ